بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرہ خیر کے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک حسد نہیں کریں اس معاشرہ میں حسد آ جائے خیر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے حسد جس کے بارے میں ابن المعتص کہا کرتے تھے حسد دا الجسد کسی نے بغیر کسی بیماری کے اپنے آپ کو بیمار کرنا ہے وہ حسد شروع کرتے اور کسی نے زندگی کے ہر قسم کی لاغری اور بیماری سے بچنا ہے تو حسد سے بچ جائے ایک سو ساٹھ سالہ شخص ہنستہ کھیلتا آیا امام اسمعی پوچھتے ہیں آپ کھاتے کیا ہو ایک سو ساٹھ سال کی ہو گئے ہو اور کیسی آپ کی صحت ہے تو پھر بھی مسکرہ کے کہتا ہے ترکت الحسد وبقی الجسد میں نے حسد کو چھوڑا اللہ نے میرے جسم کو باقی رکھا حسد معاوی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد بیماریاں تو بڑی ہیں لیکن یہ بیماری بڑی عجیب ہے جس کے بارے میں انسان حسد کرتا ہے اس کو تکلیف تو بعد میں پہنچتی ہے یہ پہلے جل چکا ہوتا ہے حسد کرنے والا حسد یہ ایمان کا دشمن ہے حدیث کی الفاظ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْایمَانُ وَالْحَسَدِ دو چیزیں دل میں جمع نہیں ہو سکتے حسد اور ایمان یا حسد رہے گا یا ایمان رہے گا مسلم کی روایت ہے دیانت داری سے سوچئے میرے دعوے اور آپ کے دعوے کہاں چلے جائیں گے اگر میرے اور آپ کے دل میں حسد ہے تو ایمان تو نہ ہو ایمان ہے تو پھر حسد کی گنجائش نہیں ہے پھر رش کرنا سیکھیں رش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھائی کو نعمت کو دیکھ دعا کرو یا اللہ اسے اور عطا کرو مجھے بھی عطا کرو یہ جائز ہے امام راغب فرماتے ہیں ایک فرق بھی ہے مومن تو رش کرتا ہے یا اللہ اس کو اور دے اور مجھے بھی دے اور منافق حسد کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ اس سے چھین لے مجھے ملے نہ ملے یا مجھے دے دے اس سے چھین تو یہ اللہ کی فیصلے کو ٹھکرانا بھی ہے یہ معاشر سے دشمنی بھی ہے اس سے انسان ایمان سے دور ہوتا ہے منافق بھی بنتا ہے حسد یہ اس قدر بری بیماری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرسر مخالفت بھی ہے فرمایا وَلَا تَحَسَدُو وَلَا تَبَاغَضُو تم آپس میں بغض بھی نہ رکھنا اور نہ ہی تم حسد کرنا کیونکہ یہ آپ کے لئے پشلی قوموں میں یہ بیماری تھی آپ نے فرمایا دبَّئِ الَيْكُمْ دَاغُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ میرے صحابہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تم میں وہ بیماری نہ آ جائے مقصود پوری امت کو سمجھانا ہے حسد نفرت ساتھ فرمایا ہی الحالقہ یہ تو ختم کر دینے والی ایک ہے وہ چیز جس سے بال موڑ دیا جاتے ہیں حسد و نفرت سے معاشر کی محبت و ایمان ختم ہوتا ہے موڑ دیا جاتا ہے اس کی اس کے قریب نہ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اگر حسد جو ہے اس کو انسان نہیں چھوڑتا ہر پیر اور جمعیرات کے دن عمال جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے لیکن جس شخص اور اس کے بھائی کے درمیان حسد بغض ہوتا ہے اللہ فرماتے اس کے حساب پیشے کرتا جب تک یہ آپس میں محبت نہیں کرتے ان کے عمال کو میں دیکھنا بھی بسند ہی نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب یہی کہہ رہے ہیں ہر بندے کے میں راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو آپ راضی نہیں کر سکتے یہ اس دن راضی ہوگا جس دن آپ مٹی کے نیچے چلے جائیں گے یہ آپ کے نعمتیں ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے یہ راضی نہیں ہو جائیں اس لیے اللہ کی رضاق کو سامنے رکھا کریں یہ یہودیوں کا شیوہ ہے مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْئِ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالْتَأْمِينَ یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو السلام علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے اہل عیال کو سلامت رکھے آپ کے مال و دولت کو سلامت رکھے یہودیوں کو مسلمانوں کی سلامتی پسند نہیں ہے وَالتَأمِينَ یہودیوں کو دوسرا حسد ہوتا ہے تو جب تم آمین کہتے ہو کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اہدین الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں صراط مستقیم اتا فرما صراط الذین انعمت علیہن اللہ ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء و صدقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے غیر المغضوب علیہم الاضالین یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے پھر ہم کہتے آمین اس کا مطلب ہوتے اللہ ہم استجید دعائنا اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمارے یہودی کا بہت تقریف ہوتی اچھا یہ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اچھا یہ صلحاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس پہ سب سے زیادہ ان کو سلام پر اور آمین پر حسد ہوتا ہے اور اگر غور کیا جائے تو میرے بھائی سب سے زیادہ حسد ابتداء میں اگر کیا تو کس نے کیا ابلیس نے کیا تو یہ ابلیس کی صفت ہے جو مومن کے اندر نہیں آنی چاہیے حسد تھا نا کہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں میں آگ سے بنایا گیا ہوں آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی زمین جو ہے وہ انسان کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اس حسد نے اس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا اس پر پھٹکار پڑی صحابی رسول مسجد میں تشریف لائے آپ نے فرمایا کسی کی چاہت ہے جنتی کو دیکھنے کی تو ابھی اس دروازے سے جنتی آئے گا آپ نے اشارہ فرمایا سب صحابہ دیکھ رہے ہیں کون آئے دیکھا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ بائیں ہاتھ بھی جوتی ہے دائیں ہاتھ بھی کونٹی ہے وَتَقْتُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً اور ڈاڑی سے پانی کے کترات گر رہے ہیں نہ موت نہ قبر نہ حشر نہ حساب و کتاب جنتی صحابی گر گئے حدیث لمبی ہے تین در رہے کہا کیسے آئے تھے کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ جنتی ہونے کی خوشخبری دنیا میں کیسے مل گئے آپ بھی تحجد پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں کوئی نیا کام نظر نہیں آیا کہتے ہیں در آؤ ہو سکتا ہے کہ تیرے کام آ جائے لَا أَحْسِدُ عَلَى أَحْدٍ عَلَى شَيْءٍ اَعْطَاهُ اللَّهُ اِيَّا میرے بھائی میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِمْرٌ میں نے کبھی اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہیں رکھی صحابی کہتے ہیں لگتا ہے پھر کسی سے خوشخبریہ ملی کہتے ہیں حسد نہیں کیا میں نے کینا نہیں رکھا اپنے دل میں گنا نہیں باندھی انعام بھی اللہ نے تین بڑھے دیئے دنیا میں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے لیکن جب یہ فوت ہوئے تو اللہ کی رسول کو جبریل نے آکے بتایا کہ صحابی 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 benchواز حنوآًا سعید کی روح جب آسمانوں گدر جا رہی تھی تو اس کے استقبال میں اللہ کا عرش چھوم اٹھا صحابی چر رہے ہیں اللہ کے حصول میں چر رہے ہیں اللہ کے حصول آپ لوگ تو اتنے نہیں ہیں تو آپ کیسے چر رہے ہیں فرمایا ستر ہزار فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کرنے گریہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بھی دل ایسے بنائے اور اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور اس وطن عزیز کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے اور اس کے توڑنے والوں کو اللہ ہدایت دے یا اس سے اس وطن کی جان چھڑائے اللہ حضور جلال جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وہ آخر دعوانا